میں حضرت امام ربانی مجد الفیسانی شہر احمد فاروقی سرہنڈی کو پٹ رہا تھا آپ فرماتے ہیں میرے فردائید سنو آپ کی نصیت کیا ہے اور وہ امام ربانی مجد الفیسانی کان ہے وہ مجد الفیسانی مرید پیروں کی بات کرتے ہیں مجد اسلام وہ شخص ہیں جن کے پیر نے ان کی مدہ کی حضرت فاجہ باقی باللہ فرماتے ہیں شیخ احمد کو ستارہ نہ سمجھ شیخ احمد کو چراغ نہ سمجھ شیخ احمد کو چاند نہ سمجھ شیخ احمد آفتابن باتے یہ مجدد اسلام یہ شیخ احمد فاروقی سرہنڈی یہ نہ ستارہ ہے نہ چراغ ہے نہ شمعہ ہے یہ زمانے کے لیے آفتابن کے جمعہ شیخ احمد آفتابن شیخ احمد آفتابن فرماتے ہیں شیخ احمد ایک آفتاب کا نام ہے فرماتے ہیں مثل نا ہزار آسیار گانتہ ہیں میرے جیسے ہزار ستارے اس کے دمن میں پڑا دیئے ہیں جن کے پیر نے یہ کہا اس کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دینلی نے کہا یہ مجدد غزانی کوئی شخص ہے جس کے ساتھ محبت سوائے مومن کے متقی کے کوئی کا نہیں ہے اور جس کے ساتھ کوئی رکھی نہیں سکتا مگر رکھے گا وہ تو شکی ہوگا بدبخت ہوگا فاجر ہوگا اس کے بارے میں اقبال بھی بول پڑے ہیں آج سارے بندے اقبال کو اپنے کھاتے میں ڈال رہے ہیں یہ دارک جمیل صاحب بھی کہتے ہیں جی وہ تو ہمارے نظری رکھتا ہے دارک جمیل صاحب کو بھی اس کا دورہ پڑا ہوا ہے کہتے ہیں دیکھو جی وہ تو ہمارا ہے حسان اللہ ہی رہیر بھی اسی کا ہی کلتا رہا ہے یہ ڈاکلے سرار کبھی اسی کا شبہ پڑتا ہے میں نے کہا تم کہتے ہو کبروں پہ جانا شرک ہے تو کوئی دن تہاڑے یہ فتوے دے رہے ہیں ممبروں پہ بیٹھ کے بھی کبروں پہ نہ جاؤ شرک ہے بیدت ہے اقبال سے دوٹ کہتے ہیں ہاں ہوا میں مجدد کی لہا ہے میں علامہ اقبال کے مکتوب پڑھ رہا تھا بات میری لمبی ہو جائے عدیدانِ گرامی قدر مافی کا طلبگار ہوں آپ سے وہ انہوں نے سلیمان ندوی کو لکھا ہے اس میں اس کے اندر فرماتے ہیں سلسلہِ لقص بندیہ اور قادریہ تھا آج میں وہ حال نہیں پہتا جو ہونا چاہیوں اللہ اللہ وہ اس کے اندر فرماتے ہیں کہتے ہیں میری بیعت بھی سلسلہِ قادریہ میں ہے سبان اللہ ابھی میری کاری میں کتاب پڑی ہے جو پڑھنا چاہے میں دکھانے کے لیے تیاری خود علامہ اقبال فرماتے ہیں میری اپنی بیعت بھی سلسلہِ قادریہ میں ہے خادر ہوا میں مجدد کی لہا صاحب کے زیرِ فلق ہے مطلعہ جسی جہاں میر کے آئے اللہ نے کیا جس کو بروقت خبردار وہ ہند میں سرمایائے جس کے نفسِ گرم سے ہے گرمی احرار خدا کی قسم میں آپ کے مکتوبات شریف پڑھتا تو آخرِ بڑے بڑے روشن اور واضح انداد نے لکھا فرمائے میرے فردند قیامت کے جن جس سے تجھے کامیابی ہوگی وہ میرے مصطفیٰ کی پیر بھی نہیں ہوگی کہتے صوفیہ کے حال ان کے وجد سنو کیا فرماتے ہیں کہتے صوفیہ کے حال ان کے وجد ان کے علوم ان کے معارف ان کے رموز ان کے اشارات اگر شریعتِ مصطفیٰ کے دابے ہو تو دوست ہیں بگرنا ہر حال میں باطل ہے مصطفیٰ کی پیر بھی میں ہو تو صحیح ہے بگرنا نہیں اگر سراسر خزارہ دین ہوگا اور سراسر اتابِ ربانی کا مرکل بن جائے گا وہ بندہ تو شریعتِ مصطفیٰ تو چھوٹا باشا ساتھو فرمائے سیدو تائفہ حضر جنائدِ بغدادی کا نام آئے مفرشن ہے سیدو تائفہ سیدو تائفہ جنائدِ بغدادی رضی اللہ تعالیٰ ان کے مثال کے بعد کسی نے ان سے پوچھا تھا مَا فَعَلَ اللَّهُ بِقَيَا شَيْخ 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 یہ سچے پیر کی بات سنا رہا ہو کن کے پیچھے باغ رہے ہو تم کن کے پیچھے اپنا وقت زائع کر رہے ہو تم سنا مجدد الفیسانی کیا کہتے ہیں برمادل دوپہر کو سرکات کی سنت کی پیاری میں تو چند لمحے کے لیے کیلولہ کرے انگلیس میں جس کو نیب کہا جاتا ہے نیب ایم اے بی کیلولہ کرنے کے لیے تھوڑی دے زستا جائے فرمایا کروڑوں پرسوں کی کروڑوں پرسوں کی شبہ داریوں سے افضل ہے جو قسمت مطبا کی پیروی میں لکھائی آگے کہتے ہیں جن عید الفطر کا افطار آئے نماز پر جانے سے پہلے تو جن خجور دناول کرے فرماتے ہیں یہ عبدالعباد تک روزے رکھنے سے افضل ہے جو قسمت مطبا کی پیروی میں کیا ہے میں آپ سے بارز کرنا چاہتا ہوں سارے لوگ موڑ کر محمد عربی کتامت میں پرانے پیر بھی سچا وہ ہو سکتا ہے جو محمد عربی کی پیروی میں چلے جس کا چاہر بھی مصطفیٰ کی پیروی میں ہو جس کا باکن بھی مصطفیٰ میں ہو اور آپ ان کو پیر سمجھے بیٹھے جنہوں نے کبھی قرآن کھول کر نہیں دیکھا